سارے چکس بڑے چھوٹے ہم نے ایک جگہ پہ کر لیا اور اب ان کی کاؤنٹنگ تو کرتے ہیں ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہو گئے جن دوستے نوی تک ہمارا چینل فینسی ہن ولوک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری گھر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو آج کا ولوک جو ہے بہت ہی زیادہ شاندار اور بہت ہی مزے کو ہونے والے ہے تو آہر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ دوستو آج میں بجیز کو لنی میں جاؤں گا اور جتنے ہمارے پاس سارے چکس ہیں دوستو ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے مطلب ہم نے کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ ہماری جو بجیز کو لنی میں پروگرس آ رہی ہے جو مطلب نیو چکس آ رہے ہیں دوستو وہ کتنے ہیں کاؤنٹنگ کر کے پتہ لگے کہ کیا ایوریج کیا نکلتی ہے تو دوستو وہاں پہ اندر چلتے ہیں سارے ایک ٹرے میں نکال گئے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے چکس ہیں کتنی ہمارے پاس ایوریج آ رہی ہے باقی ماشاءاللہ سے ہمارے بنیز گئے آگے ماشاءاللہ آپ دیکھیں دوستو کس طرح سے میں نے سبزی ڈالی ہوئی ہے اور کافی اچھی طریقے سے کھا پی رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں بنیز کس طرح سے کافی زیادہ خوش ہیں اور کھا پی رہے ہیں تو دوستو اب زیادہ آپ کو انتظامی کر رہا تھا آپ دیکھیں باقی ہمارا آج دوبارہ سے طفان آ رہا ہے اور کس طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی بڑیز گلونی میں آ چکے ہیں اور ہماری بڑیز گلونی کتنی زیادہ ساف ستری ہوئی بھی ہے نیو مٹکیوں کی طرف بھی جائیں گے کیا کوئی وہاں پہ گیا ہے کسی نے گھر بنائیا ماشاءاللہ سے سارے برڈز اوپر چپکے ہوئے ہیں اور جن میں فیلو بھی ہے دوستو لوف برڈ بھی ہے ہگو رومو بھی ہے کینگ کے بھی ہیں ٹی سی بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے اب دوستو کیونکہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹری وغیرہ لے آیا ہوں اس کے اندر ہم سارے چکس ڈالیں گے آپ کو اچھے طریقے سے شوک رہوں گا کہ کتنے چکس ہمارے پاس ہیں تو دوستو اب اس مٹکی سے میں سٹارٹ لوں گا جی تو دوستو آپ دیکھیں ہم پہلی مٹکی میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے پہلی مٹکی میں آپ دیکھیں دو بچے ہیں اور ان کو باہر نکالتے ہیں پورے کیونکہ کریٹ میں دیکھتے ہیں کیا ایوریج کیا بنتی ہے ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے یہ دو چکس ہم نے یہاں سے اٹھا لی ہیں ماشاءاللہ باقی یہاں پہ آپ انڈے بھی دیکھیں انڈے آپ کو چار نظر آ رہے ہیں لیکن وہ فرٹائل نہیں لگ رہے اور نیکس مٹکی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ نیکس مٹکی میں انڈے ہیں تین انڈے دیوں ہیں اور فریش انڈے لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی پچھلے ولوگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اور یہ تیسری مٹکی ہے یہاں پہ دوستو چار انڈے ہیں جو کہ خراب ہیں اور یہ پچھلی دفعہ مجھے یاد نہیں رہا یہاں سے انڈے نکالنا ابھی میں لازمی ان کو نکال کے پھینکتا ہوں سات کے ساتھ انڈے ماشاءاللہ فرٹائل ہیں تو نیچے والی رو میں چلتے ہیں تو نیچے والی رو میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہاں سے چکس اٹھانے کا بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا میں پہلے اوپر سے ڈکن اٹھا کے سائٹ پر رکھتا ہوں یہ دیکھیں اور اب آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ ہم چکس کس طرح سے باہر نکالیں گے اور ٹرے میں رکھتے جائیں گے تو یہ ہمارا پہلا چک آ گیا اور اب ہم دوسرا چک نکالتے ہیں ایک ہی دفعہ دوستو سارے نکالتا ہوں بائے رکھتا ہوں پھر کاؤنٹ کرتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں ہمارے کریٹ میں چکس آتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے دوستو کیونکہ اس دفعہ کافی زیادہ ہمیں اچھی پروگرس مل رہی ہے سارے چکس ایک دفعہ نکالوں گا ٹرے میں رکھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے مٹکی سے کتنے ہمیں چکس ملے ہیں ابھی بھی اندر پڑا ہوا ہے چک اور وہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ہی یہاں کے انڈے فرٹائل تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کتنے زیادہ چکس ہیں آہر میں کاؤنٹ کریں گے اور ابھی چلتے ہیں اگلی مٹکی کی طرف دوستو آپ دیکھیں میں نے سوچا آپ دوستوں کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہو گا کیونکہ ہمارا جو ٹرے تھا اس کے نیچے پھول کافی زیادہ تھے تو دوستو چکس آپ کو اچھے طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے تو میں دوستو یہ دیکھیں اس طرح کی پچیس ہی لے آئے ہوں اور اس کے اندر سارے چکس ہم نے رکھتی ہیں اب اگلی مٹکی میں جاتے ہیں اور اگلی مٹکی سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں دوستو آپ دیکھیں نیکس مٹکی میں کوئی بھی چک نہیں ہے اور ایک دو تین چار پانچ چھے انڈے ہیں ایک پہ شاید کریک لگا ہوئے ہیں کل تک یہ بھی فرٹائل ہے مطلب کہ بچہ نکل آئے گا تو اگلی مٹکی میں چلتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی چک ہیں ان کو بھی دوستو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمیں کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تین چک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان تینوں کو بھی نکالتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ بڑے ہو رہے ہیں دوستو اور ان کو بھی ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ مٹکی دوستو کافی زیادہ اوپر سے ان کے جو سراخس ہیں کافی چھوٹے ہیں جس وجہ سے ہمیں نکالنے میں کافی زیادہ پروبلم ہو رہی ہے لیکن ہم ان کو نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم نے رکھ لیا اور اب اگلا چک نکالتے ہیں یہ دیکھیں اندر ہماری دوستو فیمل بھی گئی ہوئی ہے جو کہ بجری کی فیمل ہے ان کی ماں اور کیونکہ بچوں کے پاس ہی بیٹھی تھی یہ ہم نے یہ والا چک بھی رکھ دیا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سارے چک دوستو کس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اور بھی دیکھتے ہیں کہ اور کوئی چک یہاں پہ ہے کے نہیں تو دوستو یہاں پہ کوئی بھی چک نہیں ہے باقی تو انڈے پڑے ہوئے ہیں اور اب ہم دوستو دوسری طرف مرتے ہیں آپ دیکھیں میں اس طرف آیا ہوں یہاں پہ صرف ہمارے فیلو کی فیمل بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کوئی بچے نہیں ہیں شاید اس کے بچے فلائے کر گئے ہیں اور نیکس مٹکی میں دیکھتا ہوں تو نیکس مٹکی میں بھی دوستو کچھ نہیں ہے یہ بھی خالی ہے اور اس مٹکی میں جاتے ہیں تو اس مٹکی کا بھی چک آپ نے جیسے کہ پچھلے بلوگ میں دیکھا تھا اب فلائے کر چکے ہیں باہر ہی ہے اور نیچے والی رو میں آتے ہیں تو نیچے والی رو میں چار انڈے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ابھی نکچ ہوں گے اور ماشاءاللہ سے اگلی مٹکی میں جائیں تو تین انڈے پڑے ہوئے ہیں اور نیکس مٹکی میں دیکھتے ہیں تو نیکس مٹکی دوستو خالی ہے نیچے والی جو فائنل رو ہے ہماری فائنل رو کی طرف آتا ہوں اور فائنل رو میں بھی دوستو ایک انڈا پڑا ہوا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ایک انڈا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری فیلو کی فیمل بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں مٹکی میں جاتے ہیں تو نیکس مٹکی میں دوستو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ چکس دکھائی دے رہے ہوں گے اور ساتھ ان کی فیمل بھی بیٹھی ہے جو کہ ان کی ماہ یہ چکس بھی ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور ڈھکن کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب ہم یہاں کے دوستو یہ دیکھیں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں یہاں کے سارے چکس ہم اٹھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو تو کتنے زیادہ چکس ہو گئے ہیں ہمارے پاس اور ہماری جو دوستو ہم نے یہ پچیسی لائی ہوئی ہے ساری تقریباً برنے ہی والی ہے چھوٹے بڑے تمام چکس یہاں پہ ہم نے رکھ لی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھیں کس طرح سے فل ہو گیا اٹھ رہا ہے اور یہاں پہ ہم اوپر ڈھکن رکھ لیتے ہیں اور نیکس مٹکی میں چلتے ہیں تو یہ مٹکی چھوٹی ہونے کی وجہ سے خالی ہے اور اگلی مٹکی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہاں کا ریزالٹ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے اور سب ریڈ آئیز لگ رہے ہیں مجھے یہاں کے بھی ہم بچے نکالتے ہیں اور اپنے کریٹ میں رکھتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اب پہلا بچہ ہم چھوڑنے لگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں جو ریڈ آئی ہوتے دوستو اس کے جسم سارا ریڈ ریڈ آپ کو نظر آ رہو گا ریڈش ریڈش ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا یہ لوٹینو میں ہے اور یہاں پہ دو ہی بچے تھے اور باقی مٹکی خالی ہے اگلی مٹکی میں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ تین چار پانچ انڈے ہیں جو کہ انگریپ پر ٹائل ہیچ ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ ہمیں پرابلم ہے نکالنے میں تو پہلے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں پھر یہ چیکس نکالتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک لوٹینو میں ہے ایک البینو جو کہ وائٹ کلر کا ہے ابھی مٹکیاں بھی ان کی صاف کرتا ہوں آج کیونکہ اس دن مجھے یاد نہیں رہا تھا تو نیکس مٹکی میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکس مٹکی میں یہ دوبارہ سے دوستو فیمل تیار ہے اور ساتھ ایک ننہ منہ چک بھی دوستو بیٹھا ہوا ہے دوبارہ سے یہ انڈے دینے پہ آئی ہے یہ فیمل اور فائنل مٹکی جس کا دوستو سب کو انتظار ہے اب آپ تیار رہیے گا اس کے اندر کیا ہونے والا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بیبی آ چکا ہے ہیچ ہو چکا ہے جو کہ تیرہ انڈے تھے تقریباً بارہ کے قریب انڈے تھے تو یہ بھی آپ کو ابھی دوستو چک اگر اس مطلب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی میں بہت سے اس کو ہلا چلا کے دیکھتا ہوں یہ ٹھیک ہے کے نہیں تو دوستو اب اس کو کریٹ میں رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے اپنی بجیز کو لونی سے جتنے بھی چکس تھے مٹکیوں میں صرف جو بلکل چھوٹے ہیں ایک اس مٹکی میں آپ نے دیکھا جو کہ ہمارا بارہ انڈوں میں سے ایک ہےش ہوئے وہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے سوچا وہ ہمارے جو کریٹ کے اندر دب کے دوستو نیچے نہ مطلب ہمارے دو منٹ بھی اگر ہم لیٹ ہوئے تو دوستو نقصان نہ ہو جائے اس وقت سے ایک ادھر رکھا ہے ایک اس مٹکی میں رکھا ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہمارا جو دوستو یہ رہا ہے یہ بلکل فولو چکا ہے اور کس طرح سے سارے چکس بڑے چھوٹے ہم نے ایک جگہ پہ کر لیا اور اب ان کی کاؤنٹنگ تو کرتے ہیں اور کچھ چکس دوستو وہ سامنے بھی بیٹھے ہوں سارے چکس ہی ہیں تین چکس ہیں دو بڑے ہیں جو کہ اوڑ نہیں سکتے تو دیکھیں بلو اور گرین بجری بڑے ہیں باقی تین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تینوں چکس ہیں وہ دیکھیں وہ تینوں چکس ہیں اور ابھی ابھی شاید مٹکیوں سے باہر آئے ہوں ہیں تو ماشاءاللہ سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ رہا ہمارا پہلا چک ایک یہ رہا ہمارا دوسرا چک دو ان کے پاؤں بھی دوستو ابھی ہم نے صاف کرنے ہیں آپ دیکھیں دو اور یہ رہا ہمارا تین کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں بھی زیادہ چھوٹے ہیں دوستو پانچ اور یہ ریکھیں کتنا چھوٹا سے پانچ چھے چھے اور یہ سات یہ رہا آٹھ اور یہ نو نو اور یہ دس یہ ہمارے پاس یارہ یہ ہو گیا بارہ یہ ہو گیا تیرہ یہ ہو گیا چودہ یہ ہو گیا دوستو پندرہ سولہ سترہ اور یہ اٹھا اور یہ دوستو ہمارے پاس ٹوٹل انیس اور اکیس چکس ہیں دو کیونکہ کافی زیادہ چھوٹے تھے اور وہ ہم نے مٹکوں کے اندر ہی رکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ چکس ہیں ہمارے پاس بیس کے قریب اور تین وہ ہیں مطلب بیس اکیس بائیس تیس چو بیس اور پچیس چکس اس طفعہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس آئے ہیں یہ دو بڑے ہیں یہ بھی انقریب بہر آ جائیں گے اور ان کے ابھی ہم نے پاؤں بھی ساف کرنا ہے کیونکہ پاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنی اچھی پروگرس ہے اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اوپر تاب نہیں اٹھا رہا کہ یہ نہ ہو کوئی چک ہمارا نیچے گر جائے اور ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے ان کو بھی تھوڑا سا اس طرف لاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی فلائے کرنے لگ گیا ہوں دیکھیں ہوں دیکھیں تھوڑا تھوڑا اور سکتے ہیں یہ شاید جو سب سے اوپر والی مٹکی میں تھا چھوٹا والا پیس اور یہ بھی اب بہر آ گیا ہے تو یہ میں دوستو کچھ ہمارے ریڈ آئیز ہیں یہ ایک دو تین اور تین چھوٹے ہیں چھے کے قریب ہمارے پاس ریڈ آئیز ہیں اور باقی ماشاءاللہ سے ہمارے سارے جو ہیں بجیز کے جو مختلف ہمارے گرین بجری ہمارے پائٹ کے ہمارے ملبل بینو لٹینو سارے ان میں انکلوڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو پروگرس آپ کے سامنے ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور باقی دوستو وہ رکھیں ایک چک ادھر ہی سویا ہوئے اس کو کھوڑا سے لگاتا ہوں چلے 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 ان کو زیادہ تا دوستو ایسی جگہ ہم بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے باقی ہم مٹکیوں کے ان میں دیکھ لیتے ہیں مٹکیوں میں تو کوئی نیا ریزالٹ نہیں آ رہا ہے اور دوستو یہاں والی مٹکی تو ہم بھول ہی چکے ہیں پچیس چیکس وہاں پہ تھے اور یہاں پہ دیکھیں دو یہاں پہ نکلے ہوئے دو نہیں تین بلکہ تین یہاں پہ ہے چھوڑے میں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھیں یہ دیکھیں فاکس کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور باقی مٹکیوں میں ابھی تک تو کوئی آ جا نہیں رہا انشاءاللہ یہاں پہ بھی دوستو برید آئے گی تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس اپنے مزے مزے کے دوستو چیکس آ چکے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس زیادہ بریدنگ ہونے لگی تو دوستو ہم یہاں پہ بھی مٹکیوں لگا دیں گے یہاں پہ لگیں گے پوری ہم جو ہے اپنی بجیز کو لنی کو بر دیں گے تاکہ ہمارے پاس اور زیادہ تک سیکنڈ کافی زیادہ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کمنٹس میں کہ بھائی آپ ایسا ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کی آپ کو مطلب پروگریس مل ہوئی ہے تو دوستو آپ کو سچ بتاتا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں صبح کے ٹائم پہ سوفٹ روز میں جو رات کو ہم جو روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ وہ بگو کے رکھتا ہوں پانی میں اور وہ جب صبح نرم ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں مطلب وہ ان کا بھیکپسٹ میں بہت ہے پھر لنچ میں دوستو ان کو کمی بھائی دیتا ہوں مطلب ڈیلی میں صبح ان کو بھگو کے روٹی دیتا ہوں باقی کبھی کبھی ہفتے میں پالک وغیرہ اور اگ پھول بھی لازمی دیتا ہوں یہ چیزیں ہیں دوستو سوگے سے ہمارے پاس پروگریس اس طرح کیا ہے جب ایک میں ایک چیک بہر آگیا ہے اور اپنی دوسرا آئی تیوگیسی کا بھائی ہوگا انسی کی مچی شہر ہوئے اور جنو آپ اس میں کس طرح سے چلکی گب بھگرہ لگی ہے کہ میں بھی ان کریپ بہر آ جاؤں گا لیکن مجھے بھی جلدی بہر نکال دیا گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہمارا آج کر لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہیں لوگ سبسکرائب کریں جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہماری فینلی کے ساتھ انجائے ملتے ہیں نیکسٹ ویلگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ آپ بہت سا کیا رکھیں گے اللہ حافظ